گریٹسٹ ایبا تو بہت بڑی بڑی باتیں بولی ہیں یہ ایک دم سے مطلب کیا ہو گیا شویب اختر صاحب کو لوگ تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کولی نے اپنا روج دیکھ لیا اب تو وہ زوال کی طرف آ رہا ہے بھائی جان آپ کی کیا رائے ہے اس پر جس نے بیٹ لگانی ہے لگا لے بھائی جان وہ تو ایک سو داس سنچیز کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس ورلڈ کا سر سن لیں بولو گریٹس پلیئر آف آل ٹائم سر بیچ میں پڑے نا یہ ایڈ لائن لگانے والے کو چھوڑے نا جائیں دوستو گڈ بارننگ ڈو آل آف یو شویب اختر صاحب کا ایک اور بڑا بیانہ ہے ایک اور سے مطلب تھوڑے دن پہلے ہی تھوڑے دن نہیں بھائی صاحب کچھ گھنٹے پہلے ہی انہوں نے ہاردک پانڈیا کو لے کر بڑا بیان دیا تھا کہ یہی ہے وہ کیپٹن جو کی ٹیم انڈیا کو کہیں سے کہیں لے کر جائے گا اور اب انہوں نے کہا ہے ویرات کوہلی کے بارے میں اتنا بڑا بیان کہ اگر آپ ویرات کوہلی کے فین ہیں ڈائی ہارڈ والے تو دل خوش ہو جائے گا آپ کا انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو دس سینچوری تو مارے گا ویرات کوہلی لکھ کر لے لو اور دا گریٹ ایور اب تک کا سب سے بڑا کرکیٹر پلیئر ہے ویرات کوہلی دیکھتے ہیں پانڈ میڈیا کا اس پر کیسا ریاکشن ہے آج صرف اور صرف یہی ایک خاص سرچہ کا مدہ ہے ایک سو دس سینچوریز کریں گے آپ مجھ سے لکھوا کے لینے پتر پہ اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک سو دس تو کریں گے ویرات کوہلی سینچوریز اور اس سے بڑھ کے بولا کہ جنب گریٹ ایسٹ ایور تو بہت بڑی بڑی باتیں بولی ہیں اس پر بات کریں گے رائے لیں گے محسن بھائی کی کہ یہ ایک دم سے مطلب کیا ہو گیا شوی بختر صاحب کو لوگ تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کولی نے اپنا روج دیکھ لیا اب تو وہ زوال کی طرف آ رہا ہے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک دفعہ پھر وہ روج پہ جائے گا اور اتنی سینچوریز بنائے گا اور دھائی سال کا جو گیپ نہ ہوتا نا تو ایک سو دس تو وہ جوڑ گیتا سینچوری شاید ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں یہ ارسلان خان کہہ رہے ہیں محسن بھائی how many more chances تو کولی آگے question mark contradicting سی باتیں ہیں بھائی کی انٹرو میں میں نے بات بتا دی ہے بھائی جان آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ارسلان سب honestly speaking ٹی ٹوینٹی کی حد تک میں بات ماننے کو تیار ہوں بالکل تیار ہوں کہ yes کیونکہ دیکھیں میں خود ایک بڑا میں how can i contradict my own statements my own words بات یہ بھائی دیکھو میں youngsters کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا i am their voice اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ نے talent ہے talent ہے talent ہے تو وہ علماری میں تو نہیں رکھنا نا اس کو ایک time آتا ہے بڑے سے بڑے دیکھیں دنیا کرکٹ نے بڑے بڑے نام دیکھیں ٹھیک ہے اس وقت ٹی وی نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا ڈیش ڈراما نہیں تھا ہائپ نہیں تھی سٹارڈیم نہیں تھا جیسے سن ڈانٹ برینڈمن جیسے لوگ شاید ہی دوبارہ زندگی میں آئیں ایسی چیزیں اب تو خیر کرکٹ کم اور کمرشلزم زیادہ ہو گیا نا اس وقت کرکٹ ہوتی تھی ہنیم محمد صاحب تھے آپ ہمارے پڑوس میں چلے جائیں گے تو رزوان عدر صاحب آپ کو بشنگ سنگھ بیدی صاحب وینکٹ راگون صاحب پڑسنہ صاحب اس کے بعد سنیل گواسکر صاحب کی پھر کپل دے صاحب اور پھر دا الٹیمیٹ میری نظر میں اس سے بڑا کنگ شاید ہی کوئی پیدا ہو جس کا نام ہے سچن رمیش ٹینڈولکر تو ہم نے ان کا بھی آرہ دیکھا ہے نا وہ بھی آرہا گیا ہے تو اویسلی ہار ایک نے آنا ہے اور جانا ہے جہاں تک ویرات کولی کی بات ہے تو اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھ رہے ہیں تو آئی ویل لب ٹو سی ویرات کولی پلینگ دس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہی ویل ریڈسکوور اس فارم جس نے بیٹ لگانی ہے لگا لے بھائی جان وہ تو ایک سو داس سنچریز کی بات کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دس ورلڈ کپ سر سن لے نا میں ٹی ٹوینٹی کی ابھی بات کر رہا ہوں نا ایک سو داس سنچریز اس نے یہ نہیں کہا وہ ٹیسٹ میں کرے گا اس نے انٹرنیشنل کا ہے انٹرنیشنل میل ٹیسٹ بھی شامل ہے ونڈے بھی شامل ہے اور ٹی ٹوینٹی بھی شامل ہے آویسلی انڈیا بہت زیادہ ٹیسٹ کھیلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرکٹ سب سے زیادہ انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا یہی ملک کھیلتے ہیں راؤنڈ دائیئر کھیل ہی رہے ہوتے ہیں انڈیا کو کم ہی ریسٹ ملتا ہے یہ بات ساتھ ہے اور جتنے پلیئر آ رہے ہیں وہ پھر کب کھیلیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے جیسے روید شرما نے کہا کہ یہ جو آئی پیل تھا اس میں بہت سارے آئے ہیں جو آگے چل کے ٹیم انڈیا کے لیے راک کریں گے تو میں اس بات کو مانتا ہوں اچھا ٹھیک ہے دو باتیں ہیں تو اس میں ایک سو دس سنچریز والی تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرین مس ہو گئی ہے اور چالیس سنچریز اور بنائے گا تو ایک سو دس یہاں ڈھائی سال سے ایک ہی کے انتظار میں لوگ کہہ رہے انتہا ہو گئے انتظار کی کب آئے گا وہ لمحہ جب اکتروی سنچری آئے گی اور وہ بلہ لہرائیں گے باقی فٹنس ہے اس کی لا جواب اور ساتھ میں مشرعہ بھی دے رہے ہیں کہ پینتالیس سال تک وہ کھیلے تو پینتالیس سال تک نہیں میرے خیال میں وہ کھیلے گا بھی نہیں اور اتنی فارم ایڈونٹ نو یعنی دس سال اور ایٹی ایٹ میں پیدا ہوا تھا تو ابھی کتنے چونتیس سال کا ہوگے تینتیس چونتیس سال کا یعنی دس گیارہ سال اور کھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پینتالیس سال تک وہ کھیلتا رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ پینتالیس سال تک اور چھے سات سال آئی گیس ہی وڈ پلے مور کلوز تو فورٹی شاید کیا الویدہ کہہ دے کرکٹ کو لیکن ایک سو دس والا بھائی جن ڈھائی سال سے تو کوئی سنچری نہیں آئی اگر یہ ڈھائی سال میں جس رفتار سے وہ جا رہا تھا تو دس تو اور آئی جانی تھی تو ایٹی کے پاس کام پہنچ جاتا then we could have you know we could have said that کہ ہاں اب ہو سکتا ہے کہ ایک سو دس والی لیکن اب اگر وہ سچن کا ریکارڈ بھی توڑ دیں تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی گی ویسے بھی سو سنچری آپ نے بڑی اچیومنٹ ہے پندرہ سے دس سے پندرہ سنچری ہاں ڈیفینیٹلی آئیں گی تو پھر تو اگر وہ چھے سات سال کھیل گیا تو بات تو ٹھیک ہو جائے گی شب اکتر کی ایک سو دس ہو جائیں گی وہ نہیں کھیلے گا چھے سات سال میں آپ کے ساتھ اس پہ جاؤں گا نہیں کھیلے گا بہت مشکل ہے مجھے تو یہ دو تین سال بھی مشکل لگ رہے ہیں میں نے اسی لئے آپ کو امفیسائز کیا اگر تک تو جس رفتار سے ستر سنچری بنائیاں وہ تو لا جواب ہے اگر اس رفتار کو مدنظر رکھتے ہوئے چھے سات سال بیچ میں ڈال لیں تو پرابری ہی ویل ٹچ ہنڈرڈ اگر جس فارم میں پر انک کے حساب سے ہر چوتھی پانچویں انکس میں ایک سو جو آیا اس کا تو اس کو مدنظر رکھیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن ابھی سو سے زیادہ انکس بیچ میں ڈالی ہے کہ جو سو نہیں آیا مطلب امیجن یہ وہ ویراد کولی تھا ایک انکس میں دو دو ایک ایک سیریز میں دو دو سو کرنے والا آپ کتنا متفق ہیں شیف اختر کی بات سے کہ وہ وہ ایک سو کرنے والا کولی نہیں نہیں آپ نے رزوان ایدر صاحب انہوں نے گریٹسٹ جو ہے انہوں نے سچنگ تنڈولکر کو کہا ہے جو گریٹس ان کو ویراد کولی کو کہا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیا کہا انہوں نے کہا وہ داؤن ٹو ارث ہے ہمیشہ اچھی طرح ملتا ہے میں سچن تنڈولکر سا آپ کی بات کر رہا ہوں وہ کہا ہے وہ گریٹسٹ ورل ٹائم ہے ویراد کولی کے حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے ایکزیکٹ ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ون اف دہ گریٹسٹ ہے اور جو وہ ڈیزرف کرتا ہے ہی کمز ویری ہارڈ آن اس کریڈکس وہ کہتا ہے کہ جو اس کی بیٹی کو اس کی بیوی کو اس کی فیملی کو بیچ میں لاتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ویراد کولی نے جو انڈیا کے لیے کیا ہے جو ستر سو کیا ہے جو اس نے پیشن دیا ہے اور زوان عدر صاحب آئی سی سی کے سارے ملکوں نے جتنے جیتے ہوئے ہیں نا انڈیویجولی اس سے زیادہ آئی سی سی کے نا دوا آئی سی سی کہ جو ہے ویراد کولی اکیل نے جیتا ہوئے ہیں اس نے کہا ہے اس کو رسپیکٹ دیں جو وہ ڈیزر کرتا ہے اس کی فیملی اس کی بچی اس کی بیوی اس کا مطل ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھے کوئی شک نہیں یہ دیڑ دو یہ میں شیب اختر کے لفظ بولو گریٹس پلیئر گریٹس پلیئر آف آل ٹائم بولا ہے سر بیچ میں پڑے نا یہ ہیڈلائن لگانے والے کو چھوڑے نا آپ خود جنلسٹ ہیں ہیڈلائن آپ کو پتا کیا لگتی ہے نا میں آپ کو ورڈز پڑھا دیتا ہوں جو ایکزیکٹ ورڈز آنا تو ہیڈلائنوں پر نہیں جاتے ہوتے نا میرا بھائی سید دوستو کیا سپیڈ تھی وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے میچ میں سینچوری آنا بس ورات 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 کسی ہر کسی کی جبان پر بس ایک ہی نام ہوتا تھا کسی اور کی بات ہی نہیں ہوتی تھی ورات کولی کا جلوہ ہی ان کا خوف ہی ایسا تھا اور اب تک برقرار ہے اب تک سامنے والے ٹیم کو سامنے والے بولر کو سپیسلی یہ لگتا رہتا ہے کہ نہ جانے ورات کولی میں وہ والی روح کب آ جائے گی فینس بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ورات کولی کب آئے گا کیا آپ کو بھی لگتا ہے ورات کولی اتنے سال سھیلیں گے جتنے سال کا اسٹیمیٹ یہاں لگا ہوا ہے اور اتنی سینچوری ماریں گے اتنی کی شوئے بکتر نے کہی ہے آپ کا یہاں ہوئی باتچیت پر کیا سوچنا ہے جرور بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت جہے